اسلام علیکم بیرز ہمیلے کب سب خیرات سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ہم لوگ نے پہلے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ اس سال جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کافی زیادہ ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اعتراض اٹھائی جا رہے ہیں کئی اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس آئے کئی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ غلط دیئے گئے اور ان کی جو آپشنز ہے وہ مس پرنٹڈ تھی یا وہ سیم تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز انٹرنیٹ کے ایشوز آنے لگ گئے تھے اور ان کی فل سمیٹڈ ایم سی کیوز نہیں ہوئے اس کے حوالے سے ہم نے آپ سے پہلے بھی روکشٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کو جو بھی ایکسپیرینس ہوا ہے جنہوں سٹوڈنٹس کا جو ایم ڈی کے ٹیسٹ ہوا ہے وہ ہم سے شیئر کرے تو ایک سٹوڈنٹس نے ہمیں جو ہے وہ شیئر کیا ہے اپنا ایکسپیرینس آپ یہ کمپلیٹ جو ہے یہ سنے گا آپ کو اندازہ ہوا کہ اس سال جو ہے کتنی زلطیاں سامنے آئے جا رہی ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی روکشٹ ہے کہ آپ لوگوں جو بھی ایشوز آرہے ہیں وہ ہم سے شیئر کرے ہم لوگ خلاف ہے جو بھی آپ کے ساتھی ہوئی ہے اس خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے فردر آپ یہ لوگ جو سنے گا یہ جو انہوں نے کمپلیٹ آڈیو میں ہمیں شیئر کیا ہے ہلو سلام علیکم میں نے اپنا نیشنل ایم ڈی کیار اقزام دیا تھا تھرڈ سپٹیمبر کو سرکوڈا سنٹر سے اچھا تو ہوا کیا تھا کہ میں اولموست کچھ آدھا گھنٹہ پہلے گئی تھی تب تو سیٹس وغیرہ تو فیل ہو چکی تھی سو آئی ڈنٹ نو اس کے بارے میں مجھ اتنا کچھ آئی ڈیا نے گیا اتنا نہیں تھا سسپیشیس یا سمتنگ خیر بٹھایا انہوں نے ٹابلٹس دیں اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اچھا ٹیسٹ وز کمپاریٹی بھی وری ایزی ابھی میں لوگوں کا سن رہی ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ ڈیفرنٹ سیکشنز پہلے آئے ہوئے تھے کہ ڈیفرنٹ سیکشنز بات میں آئے ہوئے تھے تو میرا اقزام جو تھا وہ مارننگ ٹائم کا تھا اس میں پہلے کیمسٹری تھا پھر فیزکس تھا اور پھر بائیولوجی پھر انگلیش اور لاسٹ میں لوجکل ریزنگ کے ٹین ایم سی کیوز تھے تو یہ بات تو واقعہ میں سچ ہے کہ ایک قویشن کی اپشنز میں چاروں چاروں اپشنز تک سیم تھی تو وہ اپشنز سیم تھی اور میرے اپنے پیپر میں اس طرح کے تین ایم سی کیوز تھے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ کچھ قویشنز کی سٹیٹمنٹس نہیں تھی ان میں کوئی سٹیٹمنٹ کہلا ہے آپ کو سنتانا ہاں اپ saçی nick یا پھر ت HongDonات کے ساتھی بارے بچے کہہ رہے ہیں وہ ہریاznے تھی پاسکسенты وct دیاد تھی کھی تنسپٹل تھا تھی کانسپٹل تھا تو ایک کم اٹھ learned that i was an a-level student مجھر اور میں نے تونٹلیوں کی بیسوس پر بیے کیے کہ پاس آس اور میں نے شیر 25% قام کے بعد ورد کرئیت میں огром~~ ص کون کچھ مجھے ایک سب سے اچھا ٹھیکم کیونکہ ایک سب سے شبیشزانے ہوگا ایک سب سے اوگ کیاتی اسی طریقی سے زیادہ مجھے 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 مطلب ہے ہیاری حضورت کیونکہ کونکہ سب سے بڑا اسی تجا ساتوں میں، جب کلیدام سب سے خاص بھی لئیکی ہمارکی اسی طریقی سے بیونے مجھے مجھے اگر میرے کوسٹن پیپے کے ساتھ اس کی آنسر کی دے دی جائے اور مجھے اکسپلین کیا جائے کہاں پر کیا نمبر کٹے ہیں کیسے ہوئے سمتنگ then I think I'll at least be content with what has happened and what has not happened تو I don't know because اتنا بڑا اگزام with zero transparency I was told chukkar جاؤ ریپیٹ دے دو کیا فرق پڑتا ہے تم نے تو FSC نہیں کی ہوئی and it must have been difficult for you حالانکہ مجھے پتا ہے that test was comparatively very easy it was conceptual basis anybody could have known it ایسا کچھ بھی نہیں میرے اگزام باتلیس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو statement basis پہ ہو یا آپ کو plus ایک سنٹر میں I think because early dates تھی تو زیادہ بچوں نے نہیں لیے ہوئے تھے شروع کی ڈیٹس میں just acquire ہوئے تھے تو میری 3rd September تھی like I mentioned اب اتنے زیادہ بچے بھی نہیں تھے but it was like hundred students or something اور وہ ایک ہی hall میں جنبل اپ کر کے رکھے جا رہے ہیں تو COVID کی تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ COVID کی وجہ سے ہم لوگا نے extend کیا تا پورا منت تو بچے تو آپ پھر بھی ایک کمنے میں بٹھا رہے ہیں plus I did not understand the whole seat allotment because میں نے ایک ایو کا ایمڈی کیٹ بھی دیا ہے اور اس میں they start filling up seats as students come یہ seat number کا کیا چکے ہے it does not make sense to me especially جب آپ کے پاس total hundred بچے ہیں تو آپ پیچھے سے fill کرنا start کر سکتے ہیں and it does not matter آپ پس fill کریں اور سامنے تک سارے بچے بٹھا دیں اور سامنے تک سارے بٹھا دیں